موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کچنوی تنشہرہ آج میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں بہت ہی آسان سا کیک جو کہ آپ سینوچ مشین میں بنا سکتے ہیں پانچ منٹ میں بن جاتا ہے جھٹ پٹ اور آسانی سے بن جاتا ہے بینیلا سینوچ کیک بنانا سکا رہے ہوں آپ کو آپ اس کو سینوچ مشین میں آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس اوون نہ ہو پتیلہ نہ ہو پتیلے میں آپ کو بنانا نہ آتا ہو تو آپ اس کو سینوچ مشین میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو آج بتاؤں گی سب سے پہلے چینل کو کریے گا لائک شیئر سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ریسی پیس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور ریسی پیس میری سب سے پہلے آپ دیکھیں فیس بک پیج کو فالو کریں جس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے انگریڈینٹس اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کپ میدھا لیا ہے اس کو چھان ڈال لیا تھا ایک چوتھائی کپ لیا ہے دیسی مکھن ہوم میڈ بٹر ہے اس کی ریسی پی آپ کو مل جائے گی میرے چینل پر چیک کرنا نہ بھولیے گا ایک ڈا ایک چوتھائی کپ لیا ہے ایک چوتھائی ٹی سپون بیکنگ پودر ایک چوتھائی کپ چینی اور کچھ کترے لیں گے وینیلا ایسنس کے یہاں پر لیا ہے ایک پیالا اس میں ڈال دیا ڈا اس کو پھیٹ لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ جب اس میں دوسری چیزوں ڈالیں تو وہ اس میں لمس نہ بنے اب اس میں ڈالیں گے چینی اس کو بھی اس میں ڈالیں گے پھیٹتے جائیں گے آپ کے پاس بیٹا ہو تو بہت ہی سپہ میں بھی کر سکتے لیکن آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھا رہا ہے تو اس لیے آپ کو آپ پھیٹ کیسے سکتے اس کو بغیر بیٹل کے گھر پر کیسے بنا سکتے اس کی ریسیپی آج آپ کو بتا رہے ہوں تو اس میں چینی کو پھیٹ چین سے ملائم دبرز نہیں کرنے بھی کچھ نشیل پر چبل متجے ملائم دے چین میں چین میں سیکریں ملائم دیگل کہ چین میں سیکریں اگر اس لاسل نشیل کرتے ہیں میدا سے ملائم دیونے ملائم در اصول کو ا serpent بعد پتلا بنائیں گے تو وہ سینڈوچ مشین میں سے بہتا رہے گا اب اس میں ڈالیں گے بیکنگ پودر اس کو کریں گے مکھن ڈالیں گے پگلا ہوا ہم نے ہلکا سا اس کو پگلا لیا تھا باقی جب ہم اس کو مکھن کریں گے تو جس کو جمع ہوا ہے مکھن وہ بھی اس میں مکھن ہو جائے گا کیونکہ زیادہ یہ سخت نہیں ہے یہ دیکھیں آپ اس میں یہ ملٹ ہو گیا کیونکہ آدھا مکھن پگلا لیا تھا تو اس کے زیادہ پگلانے کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں اب اس کو کریں گے مکس اچھے طریقے سے اب اس میں ڈال رہے ہیں چند کترے وینیلا ایسنس کے جس سے بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی اس میں اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی وینیلا کا آئے گا اس کو ڈال کے اس میں مکس کر دیں گے اب اس میں ڈال رہے ہیں دو ٹیبل اسپون پانی یہ بہت زیادہ گارہ لکویڈ بیٹر ہو گیا تھا بہت زیادہ سخت ہو جاتا بننے کے لئے تو اس میں دو ٹیبل اسپون پانی ڈالا ہے آپ چاہیں تو دودھ بھی ڈال سکتے ہیں پانی ڈال گیا اس کو مکس کریں گے زیادہ گارہ رکھیں گے نہیں نہ زیادہ پتلہ رکھیں گے اتنا رکھیں گے کہ جب ہم اس کو سینوچ مشین میں ڈالیں تو یہ آسانی سے اچھا سا ایک کیک بن کے نکل جائے اس طریقے سے دیکھیں اس کو پانی ڈال کے مکس کر دیا تو یہ اس طریقے سے گارہ بنائے نہ زیادہ یہ پتلہ ہے نہ زیادہ گارہ ہے بہت اچھا اس کا ٹیکچر آیا ہے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو آگے کیا کرنا ہے اس میں یہاں پر لیا ہے میں نے ایک سینوچ مشین سینوچ میکر لیا ہے اس پہ لگا رہے ہیں مینٹیڈ بٹر آپ چاہیں تو آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں اور تیل بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے وہ آپ لگا لیں یہاں پہ میں مینٹیڈ بٹر لگا رہی ہوں یعنی بگلا لیا تھا مکھن کو وہ لگا دوں گی اس کو اس کو گرم کرنے کو کر رکھ دیا ہے الیکٹرک سینوچ میکر لیا ہے اس کے دونوں سائٹ پہ لگائیں گے تاکہ اوپر جب اس کو بند کریں تو اوپر سے یہ چپک جائے تو لکھ لیں آسانی سے اب جو بیٹر تیار کرا ہے وہ اس میں ڈالیں گے چمچے کی مدد سے ایک چمچہ لیا ہے اس سے اس میں بیٹر ڈال دیں گے اس کو پھیلا لیں گے زیادہ بیٹر نہیں ڈالیں گے کیونکہ جب اس کو بند کریں گے کم کم بیٹر ڈالیں گے تو یہ بہت ہی اچھا بنے گا دونوں سائٹ پہ بیٹر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بھیلا لیں گے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اور پھر دونوں سرف ڈال کے اس کو بند کریں گے اس طریقے سے اس کو ڈالتے جائیں گے چمچے کی مدد سے ایک ایک چمچہ ڈالیں تو بھی بہت ہے اگر آپ کی سینوچ میکر بڑا ہے تو آپ اس میں اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو پھیلا لیں گے پورا پھیلا لیں گے تاکہ اچھی سی شیپ آجائے اس کی اب اس کو کریں گے بند ویرلا سینوچ کےک ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کا ڈش آؤٹ ویرلا سینوچ کےک ریڈی ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے آسانی سے جھٹ پڑ گھر پہ بند سکتا ہے صرف پانچ سے چار سے پانچ منٹ میں آپ اس کو بنائیں گھر پر چائے کے ساتھ کھائیں بچوں کو لنچ میں لیں بہت ہی آسانی سے جلدی بن جاتا ہے کوئی کین فاسٹ سنیک ہے اس کا میں آپ کو کلر دکھاتی ہوں دونوں سائٹ سے دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اس طریقے سے اس کا کلر بہت ہی اچھا آیا ہے مزے کے ہیں بہت ہی ٹیسٹ میں اچھے بنے ہیں آپ اس کو گھر پر بنایا ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی بہت ہی آسانی سے کیک بنا سکتے ہیں آپ کے پاس اووین نہ ہو آپ پتیلے میں نہ بنا سکتے ہو تو آپ اس کو سینوچ میکر میں بھی بنا سکتے ہیں ایسے آپ کو کیسے بنایا یہ نے آپ کو آج اس ویڈیو میں بتایا اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں